لوگوں تو میں ارز کر رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ کائنات کے اندر ہر بندہ پریشان گئے ہر آدمی پریشان نظر آتا گئے روح زمین کا دورہ کیجئے ہر بندے کے پاس چلے جائیے ہر بندہ پریشان گئے کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال و ذر نہیں ہے دولت نہیں ہے اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے اس کے پاس مال و دولت کی فروانی نہیں ہے کوئی اس لیے پریشان گئے کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن کوئی کسی کے ہم نے ایسے بندے بھی دیکھے جن کے پاس مال و دولت بھی ہیں سونا چاندی بھی گئے ہر طرح کے عیش و عشرت بھی ہیں شورت بھی ہیں مال بھی ہیں اس کے پاس کارخانہ بھی ہیں اس کے پاس سب کچھ گئے ہیں لیکن وہ بھی پریشان گئے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس لیے پریشان گئے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں میرے پاس سونا چاندی نہیں میرے پاس شورت نہیں عزت نہیں عظمت نہیں وہ پریشان اس لیے گئے لیکن جس کے پاس مال و ذرگ ہے دولت گئے اور اس کے پاس سونا چاندی ہے کارخانے گئے سب کچھ ہے عزت ہے شورت ہے گئے وہ اس لیے پریشان گئے کہیں کوئی ڈکیٹ میرا مال ہڑپ نہ کر لے کہیں چوروں کا ڈاکہ نہ پڑ جائیں وہ اس لیے پریشان گئے کہیں ٹیکس والے نہ آ جائیں کہیں جی ایش ٹی کا معاملہ میرے مال پہ ٹیک نہ کر لیں دائیں بائیں سے میرا مال نقصان کا سبب نہ بن جائیں میرا مال و دولت تباہ و برباد نہ ہو جائیں کوئی اس لیے پریشان اس کے پاس کچھ نہیں کوئی کسی کے پاس سب کچھ ہے اس لیے پریشان کہ یہ خزانے کہیں نقصان نہ دے جائیں لٹ نہ جائیں چوروں کے حوالے نہ ہو جائیں چور ان پہ حملہ آور نہ ہو جائیں کوئی اس لیے پریشان گئے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان گئے کوئی مال و دولت کی حفاظت کے لیے پریشان گئے کسی کے پاس اولاد نہیں تو پریشان گئے کسی کے پاس بیٹیاں گئے تو پریشان گئے کی بیٹے نہیں کسی کے پاس بیٹے گئے بیٹیاں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان گئے کسی کے پاس نہ بیٹے گئے نہ بیٹیاں گئے وہ اس لیے پریشان گئے کسی کے پاس بیٹی بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ان کے ضرورتوں کے وسائل نہیں ہیں ان کی ضرورتوں کے سامان نہیں ہیں ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے دولت نہیں ہے وہ اس لیے پریشان گئے اور کسی کے پاس مال بھی ہے دولت بھی ہے اولاد بھی ہے بیٹے بھی بیٹیاں بھی سب کچھ گئے وہ اس لیے پریشان ہے کہ ماں اس کی اولاد والدین کی نفرمان گئے وہ بٹک گئی ہے گمراہ ہو گئی ہے ماں باپ کی نفرمان گئے وہ کسی کی سنتی نہیں ہے وہ رات و دن نشے کے نشے میں عوارگی میں مست نظر آتی گئے وہ جناب والا غلط راستے پہ پڑ گئی ہے اس لیے پریشان گئے اسی پریشانی کے عالم میں ہر کوئی اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوئی جناب والا وکیلوں کے چکر لگاتا ہے دوگپروں کے چکر لگاتا ہے عطبہ کے دروازے پہ کوئی کھڑا گئے کوئی جادو تونہ کے لیے کسی جادو گھر کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی تاویز گنڈے کے لیے جہلی پیروں کے پیچھے پڑا ہوا گئے اور یہ جہلی پیر بھی جناب والا دعا تاویز جو قرآن و عدیس کی حد کے اندر رکھو وہ تو جائز ہے لیکن اب تو بڑے معاملے ہو گئے گئے یہ کرنے دھرنے والے یہ جادو تونہ بنانے والے بڑے بڑے لوگ بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی اس پہ بیٹھے ہوئے گئے اوے لوگو جو جادو تونہ کرے جو کسی کے لیے ناجائز کچھ بھی بناتا ہو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جادو گھرے جنت میں نہیں جا سکتا ہے اس پریشانی کے حل کے لیے کوئی کا آنکھیں چکر لگا رہا ہے کوئی کدھر دوڑ رہا ہے کوئی کدھر بھاگ رہا ہے لیکن جنابے والا کوئی رات و دن محنتیں کر رہا ہے کوئی مال و دل مال و دولت کا زخیرہ اکتھا کر رہا ہے لوگو پر سکون کسی کو بھی نہیں ہے سکون پھر بھی نہیں ہے آؤ نا سکون کی درگ ہے ساری پریشانیوں کا حل کی درگیں سب جمع ہو گئے کہنے نگے پریشانیوں کا حل چاہیے ساری پریشانیوں کا حل چاہیے اس پریشانی کے حل کے لیے لوگا ساری کائنات کا چکر لگایا لیکن اس کا حل کئی نظر نہیں آیا اگر نظر آیا ہے تو اللہ کے قرآن میں نظر آیا ہے سب نے اپنے دامن قرآن کے سامنے پھلائے اے قرآن تو بتا ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہماری ٹینشن کیسے دور ہوگی ہمارے دلوں کو سکون کیسے ملے گا ہر ایک سکون کا تعلیب گئے ہر ایک اتنی نان کا تعلیب گئے ہر ایک اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہے اے قرآن تو بتا دے قرآن بول پڑا اے امن و سکون کے تعلیب اے اپنی پریشانیوں کا حل ڈونڈنے والے ہاں میں تجھے بتاتی ہوں تیرے رب کا فرمان گئے قرآن بیان کرتا گئے تیرے ماس بارا گئے دس ماہ رکو گئے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ بیدی کر اللہ تتمہ ان القلوب اے تمہیں دنیا کے مالوں کو لچھے اولاد سے کائنات کی ہر شہ سے دلوں کو سکون نہیں مل سکتا گئے اگر تمہارے دلوں کو سکون چاہیے تمہیں اتمنان چاہیے ہر پریشانی کا حل چاہیے تو وہ کہیں اور نہیں ہے تتمہ ان القلوب اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ اللہ کا ذکر کے دلوں کا اتمنان ہے کیا ہے غلی ہے وہ ذکر ساری پریشانیوں کا آگے بڑھے ہم نے قرآن پاک سے یہ سوال کیا اے قرآن بتا اے قرآن بتا آگے بھی بتا آگے بھی بتا کیا آگے ایمان والوں کے بارے میں قرآن کہنے لگا یا ایوہ الذین آمن ذکر اللہ ذکر القصیرہ قرآن کہتا گے اے ایمان والے اے ایمان والے اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو کیسے کریں رب کا قرآن کہتا گے کثیرہ بڑھ چڑھ کے کیا کرو کیا کیا کرو کثیرہ من قصرت کے ساتھ خوب زیدہ تو ہم نے آسان ترجمہ کر دیا کہ بڑھ چڑھ کے کیا کرو سبحان اللہ کیا کیا کرو نین تو نہیں آرہی آپ کو توجہ ہے آپ کی اے قرآن بتا قرآن نے کہا یا ایوہ الذین آمن آمن ذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ کے قرآن نے کہا کن سے کہا ایمان والوں سے اب لوگ جھگڑے میں پڑ گئے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے ذکر کا اللہ نے جو آرڈر دیا گئے وہ تو صرف ایمان والوں کو دیا ہے یوں تو کائنات کی ساری کائنات کی ہرشیں اللہ کی تسبیح اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن قرآن میں اللہ نے جس کو خاص مقاتب کیا ہے وہ ایمان والے ہیں کون ہیں با ایمان ذکر کی طرف توجہ نہیں دے گا لیکن ایمان والا کبھی ذکر چھوڑے گا نہیں ایمان والا ذکر ہے وَصَبِّحُوهُ بُقْرَتَوْا وَاسِعِلَىٰ قرآن کہتا گئے رب کا فرمان کہہ رہا گئے اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو کسرت سے کیا کرو پھر رب فرماتا گئے صبح بھی کرو شام بھی کرو کیا کرو صبح بھی کرو اور شام کو بھی اللہ کا ہر صبح شام اللہ کا ذکر کرو اللہ کا قرآن کہتا گئے وَدْقُرْ رَبَّا کا کثیرہ اللہ کا قرآن کہتا گئے اوہ میرے بندے تو اپنے رب کا کسرت سے ذکر کیا کر کسرت سے ذکر کیا کر وَصَبِّحِ بِلْعَشِي 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 بِلْعِبْقَار اللہ کا قرآن کہتا گئے صبح بھی شام بھی اللہ کی تصوی کیا کرو کیا کیا کر کائنات کے اندر سارے لوگ یہ جاتے گئے ہمیں کامیابی ملے ہمیں فلا ملے ہمیں بلندیاں ملے ہمیں عزتیں ملے ہمیں شورتیں ملے ہمیں کامیابی ملے ہمیں فلا ملے تو یہ کامیابی یہ بلندیاں یہ عزتیں یہ شورتیں کیسے ملیں گے اے قرآن تو بتا رب کا قرآن کہتا گئے وَدْقُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے کامیابی اور کامرانی کے طالب فلا ہو کامیابی چاہنے والے تجھے چاہیے کہ کھل کے اللہ کا ذکر کیا کرے کھل کر کے وَدْقُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے میرے بندے تو اللہ کا ذکر نہ کسرت کے ساتھ کر کھل کے کر اگر تجھے کامیابی چاہیے فلاہ چاہیے عزت چاہیے عزمت چاہیے شانے چاہیے تو رب کا ذکر خوب کیا کر کسرت کے ساتھ